مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامین کا حکومتی مساودہ مکمل طور پر مشترد کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مساودہ ہے نہیں جو کچھ بھی ہمارے حوالے کیا گیا ہم نے اس کا متعلق کیا یہ مساودہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے ہم اس مساودے کا ساتھ دیتے تو یہ ملک و قوم کی امانت میں خیانت ہوتی صحافی نے سوال کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ سے متعلق کسی سوال کا جواب نہیں دیا جس پر مولانا نے کہا میں بھی جواب نہیں دے رہا اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا مولانا فضل الرحمان کی تحریک انصاف کے زہرانے میں شرک کر اسد قیسر اور رعو فضل نے سربرہ جے یو آئی کا استقبال کیا مولانا کا کہنا تھا اسد قیسر نے میرے گھر پر بہت کھانے کھائے اس بار ہم آگئے سابق صدر عارف الڈی شہمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی زہرانے میں موجود تھے عدلیہ سے متعلق مجاوزہ آئینی ترمین پڑھتا بادلہ خیال جو بھی ڈراپ اس وقت سرکولیشن میں ہے وہ دونوں پارٹی نے ریجٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ڈراپ آ جاتا ہے پھر انشاءاللہ خالہ اس پہ بات کریں آئینی ترمین کا نیا ڈراپ آئے گا تو دیکھیں گے جو مسوودہ زیر گردش ہے وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مسترد کر دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کہتے ہیں خواجہ آصف نے پارلیمان میں کہا کہ مسوودے کے کچھ مندرجات آئے ہیں بلاول بھوٹر نے کہا یہ وہ مسوودہ نہیں یہ کوئی اور ڈراپ ہے آصد کیسے نے کہا میمبران کو اخوا کیا کیا اور کہا گیا کہ بوٹ دیں کیا ایسے کانون سازی ہوتی ہے آصد اللہ بلوش کے ایک گھر کی خواتین کو اخوا کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں فارم سینٹالیس والے بیٹھے ہیں سب سے پہلے انتخاب اسلاحات کی ضرورت ہے تاکہ شفاف الیکشن ہوں حکومت کا مجووزہ آئینی ترامین پر بار کاؤنسلز کو اعتماد ملینے کا فیصلہ وزیر قانون آزم نزی تارر بار کاؤنسلز کے اجلاس پہ پہنچ گئے حکومتی مواقف بحضے کریں گے آزم نزی تارر کہتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا وزیر اطلاع تتا تارر کا کہنا ہے جہاں جہاں آئینی عدالتیں موجود ہیں وہاں انصاف جلد ملتا ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں نومائی جیسے واقعات پر بھی فیصلہ نہ ہو سکا سیاست کی جا رہی ہے کہا گیا پہلے ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پی ٹی آئی کو کوئی اینا رو نہیں ملے گا آئینی ترامین پر بات کرنی ہے تو پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لائیں یہ کیسی ترامین ہے جن کے لیے اپوزیشن ارکان کو اغواہ کیا گیا علی محمد خان کہتے ہیں نون دیکھ سے تو پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی آئینی ترامین پر بلاول بھٹو کا کردار سوال یہ نشان ہے بھٹو کا نواسہ آئین پر نقب زنی کر رہا تھا ہم آئین کی حفاظت کریں گے حامد خان کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی آئینی عدالت نہیں بن سکتی مرضی کے فیصلوں کے لیے متبادل عدالت لانے کی کوشش ہو رہی ہے بکلہ ایسا نہیں ہونے دیں گے کل کے کنونکشن میں بکلہ تحریک لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتنی فیصلہ سنانے سے روک دیا کہا ٹرائل کورٹ سماعت مکمل کر لے لیکن حتنی فیصلہ نہ دے عدالت نے وانی پی ٹی آر بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر اجترار آفیس کے اعتراضات دور کر دیے نیپ کو 26 ستمبر کے لیے نوٹس جاری وانی پی ٹی آر بشرا بی بی کے بکلہ کو متعلقہ دستابیز جمع کرانے کے ہدایت وانی پی ٹی آر احلیہ نے ٹرائل روکنے کے صدا کی تھی مزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈا پور نے گورنر خیبر پختون فوا فیصل کرین کنڈی کو ویلا قرار دے دیا بولے گورنر کوئی عزت رانس نہیں آ رہی وہ جرگوں میں بیٹھ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں آئینی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتے بلاول بھٹو مجھے تنگ کرنے کے لیے انہیں بیان بازی کا کہتے ہیں ایک ٹک ٹاکر لاہور میں بیٹھی ہے اور ایک کو یہاں چھوڑا ہوا ہے ان سے گورنر ہاؤس لے لیا تو کسی این ایکسی یا کرائے کے گھر میں رہیں گے وہ بوری دور میں بھرتی کیے گئے اٹھارہ سو افتاد کو نکالوں گا چاہے سو بار احتجاج کریں علیہ امین گنڈا پور نے صوبے میں چیک پوسٹے ختم کر کے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا اعلان کر دیا کوئی شک نہیں اکلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے مولانا فضل احمان سے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم ممکن نہیں وہ ساتھ مل جاتے ہیں تو دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں آسان ہوگی جوڈیشل ری فارمز ملک کی ضرورت ہیں چاہتے ہیں پیچے آئی کا بھی انپورٹ شامل ہو چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کی ای آوائی نیوز سے گفتگو کہا پیپس پارٹی کے 20 سے 25% تحفظات تھے جو حکومت نے دور کیے حکومتی ترمیم میں تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت تین سال اور عمر کی حد سرسر سال ہونے چاہے ہماری تجویز تھی ججز کی عمر کم ہونے چاہے حکومتی تجویز سے لگ رہا تھا کہ کسی کو آؤٹ یا ان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیپس پارٹی ملٹری کورس کے حق میں نہیں حکومت ملٹری کورس کا ہونا سمجھتی ہے تو اتفاق رہے پیدا کرے اور ترمیمی ڈراپ لائے روس کے نائب وزیر آزم کا وفت کی حمرہ دو روزہ دور آئے پاکستان دفتر خارجہ میں نائب وزیر آزم اس ساخدار نے استقبال کیا روس اور پاکستان میں آج وفوت کی سطح پر مزاخرات بھی ہوں گے روسی نائب وزیر آزم صدر مملکت تانصف زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف سے بھی ملیں گے سپریم کورٹ کی وضاہت سے متعلق الیکشن کمیشن کا دوسرے اجلاس بھی بے نتیجہ افتاد جیپ الیکشن کمیشنر کی زرس ادارت کل پھر اجلاس ہوگا آج ہونے والے اجلاس میں عرقین الیکشن کمیشن سیکٹری اور قانونی ٹیم نے شرکت کی قانون ٹیم کے جانب سے عدالتی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی الیکشن کمیشن کا قانونی مہرین سے بھی رائے لینے کا فیصلہ جیو آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے ساتھ روز کی محلت مانگ لی الیکشن کمیشن نے جیو آئی کی استعدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشنر نے دوران استعمال کہا انٹرا پارٹی الیکشن آ کر آنے پر انتخابی نشانت واپس اور پارٹی ڈی نوٹفائی ہو سکتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے اس میں پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے محلت لے لی بیرسٹر گوھر کا کہنا تھا پی ٹی آئی واحد جمع تھے جس نے شفاف انتخابات کرائے امید ہے اس بار الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن منظور کر لے گا مزید روڑے نہیں اٹکائے گا صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ٹارگٹ کرنا بردنیتی ہے کراچھے میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر توہنی عدالت کی درخواست عدالت کا ڈیپٹی کمیشنر کو نئی درخواست پر جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ کے جس سے یوسف علی سید نے پوچھا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی معاملہ کیوں لٹکایا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر ایس نے بتایا انٹیلیجنس ریپورٹس کے مطابق دشت کردی کا خطرہ ہے جلسے کے لئے سیکیورٹی کلینس نہیں میں لکھی عدالت نے ریمارکس دیئے سیکیورٹی کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دیں کراچی میں کئی متبادل جگہیں ہیں ترخواست گزار کو وہاں جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے پنجاب ٹیکس بک بورٹ پر بریفنگ لی مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہاں سکولوں کی آئی ٹی لاب آخری بارش احباس شریف کے دور میں بنی اس کے بعد پانچ سال تک کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا میں دفتر میں بیٹھ کر پیسلے نہیں کرتی عوام میں جا کر ان سے بات چیت اور اخدامات کرتی ہوں نونگلی کی حکومت ہر سطح پر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے منصوب الا رہی ہے پاکستان سے زیادہ کرائیں برطانیہ اور امریکہ میں ہیں مگر وہ چلاتے نہیں پاکستان میں لوگ چلاتے ہیں اس لئے اس کا اثر ہماری سیاحت پر پڑتا ہے گورنر سین کامران جسوری کہتے ہیں پاکستان سے متعلق حالات خراب اور درشت کرتی کا جھوکا بیانیاں بنایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف جو بیانیاں بنایا گیا اسے توڑنے والی آئی ٹی ٹیم یہاں بیٹھی ہے ہم نے دوہزار چالیس ویشن کا اعلان کیا ہے خواہش ہے دوہزار چالیس تک سو سے زائد فائیو سٹار ہوتیل بنے پندرہ سین سائد ایر لائنز ہونی چاہیے گورنر ہاؤس پچاس ہزار طلبہ مفت آئی ٹی کوسس کر رہی ہیں افغان کاؤنسل جنرل کی جانت سے قومی ترانے کی بے تاخیری پیپوس پارٹی کے رکن نے کیپی اسمبلی میں خرار دانت جمع کرا دی موقف اپنایا قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونا سفارتی اصولوں کے خلاف ہے افغان کاؤنسل جنرل کا اقدام انتہائی قابل مزمت ہے صوبائی حکومت افغان کاؤنسل جنرل کے خلاف تعدیبی کارروائی کی سفارش کرے اسرائیل کا حزباللہ پر پیجر حملہ حزباللہ ارکین کے ذریع استعمال پیجر بیکپک پٹنے سے لبنانی وزیر کے بیٹے سمیت بارافتار جانبہات چار ہزار سے زائد زفنی چار سو کی حالت شویشناک ایرانی سفیر مشتبہ کی آنکھ زائے ہونے کی تردی روسی میڈیا کا کہنا ہے پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیراعظم نے خصوصی اجلاس میں دی تھی امریکہ نے حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا بینلک پامی برادری کے جانب سے حملوں کی شدید مظمت برطانی حکومت نے واقعی کو تشویشناک قرار دے دیا ایران نے پیجر دھماکوں کو اسرائیل کی درشت گردانہ قاربائی قرار دے دیا ترک صدر تیب اردوگان کا لبنانی وزیراعظم سے رابطہ مولک پیجر دھماکوں پر دکھ کا اظہار اور دوان نے کہا اسرائیلی کوششیں خطرناک ہیں اسے روپنا ہوگا پاکستان سٹاک مارکٹ میں آج زبردست تیزی دیکھی گئی ہنڈرڈ انڈیکس پھر اسی ہزار کی سطح عبور کر گیا دورانے کاروبار انڈیکس میں ایک ہزار چینوے پوائنٹس اضافہ دیکھا گیا انڈیکس نو سو ستر پوائنٹس اضافے کے ساتھ ہسی ہزار چار سو ایک سٹ پوائنٹس پر بند ہوا مائرین کا کہنا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر پروگرام کی منجوری کی خبروں اور شرح سود میں کمی کی وجہ سے مارکٹ میں تیزی آئی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم روان کہتے ہیں حکومت سے مہایدے کو پینتالیس دن ہونے والے ہیں تیز ستمبر کو محلت ختم ہونے پر لاحمل کا اعلان کریں گے جس میں پیہ جام، ہرتالے، لانگ مارچ، ٹوین مارچ اور اسلامباد میں پاور شو شامل ہے حکومت کے پاس ایک ہی اپشن ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے وزیرعالہ پنجاب کے 14 روپے پی یونٹ ریلیف سے 3 فیز میٹر والے محروم ریلیف صرف سنگل فیز میٹر پر دیا جا سکا وزیرعالہ ماریم نواز نے تمام سارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا وزیرعالہ سنگل فیز میٹر تک محدود رکھی سنگل فیز والے چھے لاکھ سارفین کو ریلیف دیا گیا وزیرعالہ سن نے کراچی میں بارشوں سے متاسا سڑکوں کی مرمت کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی منظوری تھی مراد علیشہ نے کہا سڑکیں وقت سے پہلے خراب ہوں تو تحقیقات کریں سڑک کی تعمیر کے دوران نکاسی آپ اور سرویس لائن بنائیں شہر کی بہتری کے لیے کیم سی فوری کام شروع کریں میر نے بتایا ٹینڈر جاری کر دیا جلد کام شروع کر دیا جائے گا روہ سال چکن گونیا کے 140 پی سی آر کیسز مصبت آئے سن میں منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا وزیر صحت ازرا پیچوہو کہتی ہیں لیاری نرسنگ کالج میں جاری دو مثال پر جن طلبہ کو داخلہ ملا ان کو معاتل کر دیا ہے کورنگی میں ایک ملک بانک بنایا تھا اس پر اعتراضات اچھے اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے کہاں ہے اس پر پتوا دے ڈبے کے دودھ سے نومولود بچوں میں بیماری پھیل رہی ہے مقبوزہ جمہو کشمیر اسمیلی کے نام نحاد انتخابات پہلے مرحلے میں چوبیس ہلکوں میں پولنگ جاری کشمیریوں نے الیکشن کا بائیکارٹ کرتیا جماعت اسلامی مقبوزہ جمہو کشمیر کا کہنا ہے نام نحاد پینل بھارت جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے کہنے پر ڈراما کر رہا ہے جماعت اسلامی نام نحاد انتخابی عمل کا حصہ نہیں مقبوزہ وادی میں ڈھونگ انتخابات کے خلاف آزاد کشمیر میں مظہرے مظفرباد میرپور اور بھمبر میں ریلی مظہری نے بھارت کے خلاف نارے لگائے سکھ رہما گرپتون سنگھ پننو نے اپنے قتل کی سازش پر بھارت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ درج کھرا دیا مقدمے میں را کے اجید دوول سمیت گوئل وکرم گیادیو اور نکھل گپتا کے نام شامل پریس کانفرنس میں گرپتون سنگھ پننو نے کہا موڈی کی افتا میں متحدہ آمد پر عدالت میں پیشی کا حکم نامہ جاری کیا جائے گا پاکستان کے بلسٹک مسائل پرگم کے ہمارے سے انقار ہماری دیرینہ پولیسی ہے امریکی محکوہ خارجہ کے ترجمان میں اٹھو ملے کا کہنا ہے کئی سال سے پاکستان کے بلسٹک مسائل پرگرام کے بارے میں خدشات کے بارے میں واضح رہی ہیں قومی سلامتی کے لیے پابندیوں اور دیگر اقدامات کا سمال جاری رکھیں گے شرافتداری کے باوجود جہاں اقتلافات ہوں گے بہاں کاروائی کریں گے وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیاری کرسن کی چانپنز کپ کے منٹورز اور ہیڈ کوچز سے ملاقات مختلف پہلوہ پر تبادلہ خیال کیا گیاری کرسن نے کہا کھلاری مات جیت سکتے ہیں لیکن ٹورنمنٹ تیمیں جیتتی ہیں پاکستان کے پاس باصلاحیت کرکٹرز ہیں صرف معمولی ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہے چیمپنز ٹوفی دوہزار پچیس کی تیاری انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے وفت کی نیشنل سٹیڈیا محمد تامیراتی کاموں سمیت دیگر امور کا اجازہ لیا پی سی بی کے نمائندوں نے بریفنگ دی آئی سی سی وفت اگلے مرحلی میں اسلامباد اور لاہور جائے گا وفت دورہ مکمل کرنے کے بعد ریپورٹ مرتب کرے گا موسیقی